جی اسلام علیکم میں راوف کلاس صاحب کے سامنے میں ابھی علاق کے ساتھ حاضر ہوں آخر عمران خان صاحب نے وہ اعلان کاری دیا جس کا یہ بڑے عرصے سے ان کی پارٹی جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی آپ کہیں گے کہ وہ شاید امید کر رہی تھی میرا خیال ہے وہ شاید اس کی مزہمت کر رہی تھی کہ ابھی خان صاحب کو کوالٹی میٹ اس کی احتجاج کی کال جو ہے نہیں ان کو دینی چاہیے تھی لیکن خان صاحب نے چوبیس سنمبر کی کال دے دیا اور اس کا نام جو رکھا گیا ہے یہ مسئلی لوگ پارٹی کے بتا رہے ہیں وہ دعا ڈائی ہے کرو یا مرو والا حساب ہے کہ آپ کی دفعہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے گنڈہ پور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم یہ کفن پہن کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کہہ کر آئیں گے کہ جناب کہ اگر ہم واپس نہ ہے تو ہمارے جنازے پڑھ دینا سننے کو بہت بڑا ایک اچھا ڈلاگ لگتا ہے لیکن جانب پولٹیکل فورسز اس طرح کا سلوگن پہ آ جائیں گے جناب کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں یا ہم نے ڈو آ ڈائی کرنا ہے مرنا مارنا ہے اور واپس نہیں ہے جنازے نہیں پانا تھا تھاڈ وال کنٹریز میں ان ناروں پہ آپ پتے بڑا انتہائی لو کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ پیپس پارٹی کے ماضی میں ہم نے اس طرح کے نارے سننا ہے جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھتا بینج بھٹو صاحب جیلو میں گئے وہ بھی کرتا رہے ہیں نواز شریف صاحب جو تھے وہ جب جلاو وطنی میں گئے تو ان کے بھی اسی طرح کے ان کے بیانات زیادہ تھے آن سٹریٹ ہم نے کام ہی دیکھا کہ ان کے ورکر جو ہے ان سات آٹھ سالوں میں بہہ رہا ہے وجہ شاید وہی تھی کہ وہ ڈیل تھی ان کی ان کے ساتھ سعودیس کے ساتھ جناب مشرف کے ساتھ اس سے ڈیل کے تہل لہٰذا وہ پانچ سی سال جو تھے وہ چھپ رہی پوری پارٹی وہ نظر نہیں بعد میں ہم نے کوئی دیکھا شور شرابہ جو بھی تھا ورکر ان کا بہر ہے لیکن عمران خان صاحب کے حالے سے ہم نے دیکھا کہ بہل کوئی ڈیفرنٹ ایک ان کی فالویں ڈیفرنٹ کراؤڈ ڈیفرنٹ ایک ینگ پیشنیٹ ایک کراؤڈ جو ہے یا ان کا فالور جو ہے وہ آیا ہے اور اس کو اس لائن پہ تیار کیا گیا ہے ڈوہ ڈائی والا کے جناب کے اس ملک میں اگر آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے کوئی چینجز لانی ہے پھر تو یا تو مارنا پڑے گا یا مرنا پڑے گا ڈوہ ڈائی والا یہ صاحب جو ہے یا کچھ نہ کچھ آپ کرنا پڑے گا سوالٹیمیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی اس بات پہ کہل تھے وہاں اگرسیف فالٹیکس کرتے ہیں وہ تھوڑی چی اس طرح کا یہ پوائنٹ جو ان کے ذہن میں رہتے ہیں اب انہوں نے دی ہے کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا اگرچہ اس اس معاملے میں میری اپنی ایک ایک الاغ سے ریڈنگ ہے میری ایک اپنا ایک اس پینلسز ہے وہ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ نہ اسے اگری کریں ایک جسٹ اپینین ہوتی ہے اب پہ 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 پالٹیکسی کوئی کوئی ہارڈ فیکٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ نہ آپ کوئی ڈاکومنٹ جیسے میں کہتا رہتا ہوں جس کو دکھا سکیں یہ دیکھیں گا کہ یہ چیزیں یہ ہونے والی ہیں یا ہوں گی اور نہ پھر کال کو اس پہ اس پہ ڈٹ جاؤں گا سو اب اس کو آپ دیکھیں کہ کیا پالٹی جو ہے چوبیس سے یہ نومبر والا اتجاج جو ہے جو سامباب میں پہنچنے کا کہا گیا اور اب کی دور وہ کہتے ہیں واپس نہیں جائیں گے ادھر ہی بیٹھیں گے یہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے کتنا فیتہ مند ہو سکتا ہے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے بیک فیر کرے گا یا خان صاحب کو کوئی بہت بڑا بریت ہو جو ہے اس دھرنے سے مل سکے گا اس کے کوئی ڈیفرنٹ پیلو ہیں وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے یہ ڈیٹ جو ہے کیوں رکھے اور ابھی بھی یہ پالٹی کے اندر سے باتیں آ رہی ہیں کہ پالٹی اس کے خلاف تھی کہ ہمیں اس ایکسٹین پر ابھی نہیں جانا چاہیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی میں اسے ریڈن سے کرتے ہیں باقی فیکس وان بی وان بڑے انٹرسٹنگ کوئی چیزیں ہیں باتیں جو میں آپ کے ساتھ اگلے اس میں اس میں شیئر کرتے ہیں پہلی بات تو یہ میری یہ پہلے بھی میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ شاید خان صاحب جو ہیں ان کو سوٹ کرے گا کہ وہ ابھی کوئی جلسے کی کال نہ دیں یہ میری ریڈنگ بھی تھی میں نے کہا بھی تھا میں کہ میں اگر اگر خان صاحب جو کہ بیٹھ کے سوچوں کہ مجھے کونسی ڈیٹ دینے چاہیے ان تکیمل سیچویشن سپیچلی یو ایس میں جو یہ الیکشنز ہوں ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کانفیڈنس نظر آتے پہلے بھی ان کی ان کے حق میں یو ایس اے سے ہی ساری سپورٹ آ رہے دی کانگریس سے یا باقی سینیٹر سے تو اس کے بعد وہ جیتے جو ہیں وہاں پہ یہ ٹرم صاحب ہیں تو ان کو یہ لگایا کہ ٹرم کے آنے صاحب ہماری تقریم سیونٹی ایٹی پرسینٹ تو ہمارے مسئلے جو ہیں وہاں لوگ ہیں خان صاحب ان کی پارٹی ایک نیا اعتماد ملائے کہ we can do that اب ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گا اور اب ہم ان کو یہ establishment ہو یا یہاں پہ political جو elite ہو تو ان کے ساتھ اب ہم میچ ڈال سکتے ہیں اور خان صاحب جو کو جو ہے وہ ٹرم صاحب جو ہے رہا کروا سکتے امید جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے کسی بندے میں امید ڈال دے درخت میں ڈال دیں وہ کہتے ہیں اگر سوک ہوا درخت ہو پتے سوکی ہوں اس کی جڑیں سوکی ہوئی ہیں اس کا تنہ سوک چو گا تھوڑی امید اس کے اندر بھی ڈال دیں نا کہ کان میں کوئی اس کی درخت کان میں پھونک دے تھوڑی امید کہ نہیں بہار بس آنے والے بس تھوڑا سا ایک ہفتے کی بات ہے بس یہ پندرہ دن کی بات ہے بس ذرا سردیوں کو موسم کاٹ لو بس ذرا ونٹر جاڑے گا بس اس کے بعد یہ بہار آئی اور پھر آپ کی آپ کی کمپلین جو پھونڈ پڑھیں گا پھر آپ پورا مدھرہ بھرا درخت ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں درخت بھی اسی اس میں آ جاتا ہے کہ یس یار ایک ڈیڑھ ہفتے دو کی بات ہے I will be again a very full blown up ایک ایک درخت بنوں گا تو اس میں بھی جان ایک جو وہ کہتے ہیں پڑ جاتی ہے تو same goes for یہ کسی بھی انسان کے لیے پولٹیکل پارٹی کے لیے کہ امید جو ہے نا وہ ہر بندے کے اندر ٹرگر ہو جاتی ہے اور وہ چیزوں کو اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایفرٹ اپنی زیادہ پوٹ کرتے ہیں صحیح یہی وجہ ہوتے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ہمیشہ دیکھیں گے اپنے ورکیر کے اندر کوشش کریں گے in the worst of time کہ کوئی امید کا پہلو دیتے رہیں بس یہ دیکھیں گے حکومت جانے بعد دسمبر میں چلی جائے گی یہ جنوری میں جائے گی بس یہ چھ مہینے نہیں رہے گی یہ تین مہینے کی بات ہے یہ پاکستان بدل جائے گا دنیا بدل جائے گی یہ جیلو میں چلے جائیں گے ہم پاور میں آ جائیں گے یہ امید کہ اسی طرح کے آپ دیکھیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو کسی کا بھی وہ کبھی بھی پارٹی کو نہیں کہہ جائے ہم نے شکاست مان لیا ہم فارغ ہو گئے ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہم سے ہمارے اوپر رستے بند ہو گئے اب ہماری پارٹی دوبارہ پاور میں نہیں ہے اگر یہ باتیں کریں گے تو پارٹی is over امید کے ساتھ رکھیں ورکر کو امید میں نہیں رکھیں گے وہ باگ جائے گا اور کسی اور پھر نیا گروپ بنائے گئی نیا لوگوں کو ساتھ مل جائے گئے اور ہم خیال کو ڈھونڈے لہذا آپ نوٹ کریں پچھلے ان دو سالوں سے ہم زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو خان صاحب نے مسلسل یہی رکھا ہے اور اپنے ورکر کو آپ نے چارج رکھنا ہوتا ہے اس کو ڈھلا نہیں پڑھنے دینا اس کو گھر نہیں بیٹھنے دینا سکون نہیں کرنے دینا اس کو ہر وقت کسی ٹنشن میں رکھنا ہے کہ آپ کے ہمارے لیڈر نے جو بات کی ہے ہم نے کچھ اس کو اچیو کرنے کے لئے کوئی نا کوئی مین چیزیں کرنی ہوتی ہیں لہذا ایک سال تقریباً مطلب ہو جائے گا دو تین مہینے بعد جب آپ کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے باوجود بھی انہیں لگتا ہے حکومت تو سٹیبل ہوگی ہے تھوڑی سی ڈالر کو کنٹرول کر لیا ہے مہنگئی بھی کسی حد تک حکومت کا دعویہ کنٹرول ہوئی ہے اس کے پیٹرول وغیرہ کی پریس ہے لوگ تھوڑے سٹیبلائز ہونا شروع ہوئے ہیں تو خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح سٹیبلیزیشن رہی تو دیرے دیرے لوگ ہماری بات سننا شاید وہ کم کر دیں گے لوگ تھوڑے سے آدھی ہو جاتے ہیں کہ اپنی مشکل بھی ٹائم ہو تو انہیں کچھ عرصے بعد وہ مشکل جو ہے نیو نارمل سا بن جاتا ہے کہ آپ دو تین مہینے بعد آپ آدھس سی ہو جاتے ہیں یادہ مشکل آپ کو پھر شاید اس طریقے کی مشکل نہیں لگتی یہ پہلے دن لگتی ہے so in the given situation جو میں بات کہہ رہا تھا میرے ریڈنگ تھی اور ابھی میرا کلاب لوگ بھی اسے شاید کچھ لوگ چنگ زیادہ نہیں یہ اسے اگری کریں کہ خان صاحب کی یہ جو ڈیٹ ہے چوبیس نومبر والے یہ شاید انکل سوٹبل نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹ رکھیں جو یہ تھی بیس جنوری کے بعد جب ٹرم صاحب جو ہیں وہ وائٹ ہوس پہنچے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ٹرم صاحب کا بڑا آپ کی بات جیت ہو چکی ہے ذلوی بغاری صاحب نے کہا جی ان کی ٹیم دماد بیٹی سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تلقات ہیں یا بہت سارا انہوں نے بتایا تھا جناب کہ ٹرم صاحب سے کچھ بزنس مہین انہوں نے ایک درمیان میں یہ بھی ایتنیو یار میں ملاقات کیا اور انہوں نے امران خان صاحب پہ جو کچھ بھی ظلم سے تھا ہوں ان کی پارٹی پہ ہیومی رائٹس ابیوزز یا دو جو بھی ان کے ورکر کو اٹھایا گیا گھروں میں وہاں پہ جی پولیس وغیرہ داخل ہوئی جنسی کے لوگ داخل ہوئی توڑ پوڑ مار اگوار مار پٹائی جو بھی ہیومی رائٹس کی ابیوزز ہوئی ہیں پاکستان وہ سارے ان کو بریف کیا گیا ہے تو انہوں نے بڑا پاسٹیو کا آگے زیادہ سبر کریں مجھے دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آنے دیں then we will see to that اور بہت سارے لوگ جو قریبی ٹرمپ صاحب کی ہیں تو وہ شاید پی ٹی والے ان کے ساتھ رابطے میں اور آپ نے ٹوٹر وغیرہ بھی بھی دیکھو گا بہت سارے لوگ ہیں نماز کا اور ان کو ٹیگ بھی کر رہے ہیں ان کو ٹرمپ صاحب کو ایکس کی وہ سگنیفیکنٹلی کام ہو چکے ایلان ماسک جو ہوں اس کو پتہ ہے he's very again close to اس ور ٹرمپ ہیں وہ میرا حرارکی میں ٹرمپ کے ساتھ میرا رکل دوسرے تیسے بھر ہر وقت ان کا ساتھ نظر آ رہے ہیں بلکہ بہت سال لوگ تو ان کو کریٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایکس کو جس طریقے سے یوز کیا ہے الیکشن کمپین میں اور ٹرمپ صاحب کو فیدا دیا ہے تو اس کے بعد رہی فیلز ابلائی جو ان کا حکومت میں بہت بڑا عوضہ دیا گیا کہ ایفیشنسی کی حکومت چلائیں اور جو یہاں پہ اتنے محکم ہیں ان کو کام کریں لوگوں کو نوکروں سے نکالیں so he's the key man جب وہ اس key man اور مطلب he is all the ears of the president تو ان کو جب یہ آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں اتنی humor rates abuses ہو رہی ہیں یا اتنے یہاں پہ ہمارے یہ basic rights ہیں freedom of expression جمہوریت کے لئے ضروری ہے کہ ایکس بھی بان دے تو definitely he will feel bad اور ٹرامپ کو کہیں گے بھئی سب کچھ کریں یہ تو سارے ہمارے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے تو وہ یہ باتیں جب بجے رکھ کر بیٹھیں تو پھر ابھی آپ اگر یہ جلسہ جلوس کرتے ہیں تو پھر ٹرامپ صاحب تو شاید وہ ٹویٹ بھی نہ کر سکیں جس کی آپ توقع رکھتے ہیں کسی صبح اٹھیں گے اور ایک ٹویٹ کریں گے کہ امران خان صاحب اور ان کی پالٹک سے زیادتیں ہو رہی ہیں لہذا ان کو یہاں کو ممکن بھی ہے ٹرامپ کی unpredictability وہ پاکستان کر کے ٹیم کی طرح بتایا جاتا ہے ٹرامپ صاحب بھی اسی طرح جیسے پاکستان کر کے ٹیم کو کوئی predict نہیں کر سکتا ہے کب اور کس وقت کیا کر دے ہارنے پہ آئے تو ایسی ہی ایسی کو حیران کن شکاست لے کہ بندوں کو یقین نہ ہو کہ یہ ٹیم بھی کر سکتی ہے ابھی جیسے ہم نے ریسنٹ لے کر انگلین کی ٹیم بھی تھی جیتنے پہ آئے تو وہ کہہ دے جنب استیلیا کو استیلیا میں ہرا دے کوئی سوچ سکتا تھا کہ آپ وہاں پہ ٹیس ونڈی سریز جو ہے جیت جائیں اور بہت سال لوگ اس کو ہماری بیوٹی سمجھتے ہیں کہ گیم کی بیوٹی جی پاکسانی ٹیم is best at it ترمپ صاحب اسی طریقے سے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت وہ کیا بات کہہ دیں لکھ دیں بول دیں بہت سال لوگ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ ان کی جو ترمپ صاحب ہمیں سپورٹ کرے کر اس کا فیدہ اٹھائیں گے اور خان صاحب کے حق میں آئیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید ترمپ صاحب ابھی یہ کام نہیں کریں گے ابھی کی جو کال ہے آپ کو یہ پولٹیکلی سوٹ کرتی تھی کہ بیس کے بات کی جاتے ہیں اگر آپ ٹرمپ صاحب کی اٹنشن لینا چاہتے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی اسے گیئر اپ کر رہے ہیں نہیں کہ ابھی آپ نے یہ چوبیس کی کال دے دی ہے کچھ دو چر دن ہنگامہ رہے گا مارکٹ رہے گی دنیا بھر میں خبریں آیں گی پورا کیپٹل آپ کا ہی جائے کو جائے گا پاکستان میں ٹربل ہے بکاز سلٹین ایشیوز ارکان صاحب is at the center of the stage پھر ایک اسے دسمبر میں کر لیں تاکہ اپنے ورکر کو ان پر بھی رکھ لیں پھر آپ اس کے جنوری کی کوئی ڈیٹ دے دیں بیس سے پہلے پھر فروری کے قریب جا کر ایک فائنل شوڈ اور وہاں سے اتنی دیر میں پرامپ صاحب بھی ہو چکے ہوں ان پلیس ہوں اور وہ بھی ٹیک آور کر چکے اور وہ کچھ اس پوزیشن میں ہوں کوئی امران خان صاحب جانے کی پارٹی کے لئے کچھ کر سکے یہ سٹیٹیجی مجھے لگتا ہے اس طرح ان کے ذہن میں ہے کہ اگر دو تین مہینے ہم اس ٹیمپو کو ہم برقرار رکھیں سوال یہ کہ کیا یہ برقرار یہ رکھ پائیں گے پارٹی پیچھلی جو پچھلا چار اکتوبر آپ نے اسلام آباد میں کال دی تھی اور علیہمین گنڈا پور صاحب آئے تھے اور پھر اس کو سب کو چھوڑ گے غیب ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب کی اہدائیت تھی کہ اسلام آباد میں کوئی پارٹی کا لیڈر نظر نہیں آگا صرف ورکر ہوگا ان کو لے کر آئے کہ ورکر کو ہمارے پشتون بھائیوں کو چھوڑ اسلام آباد میں اس کے بعد غیب ہو جائیں گے علیہمین گنڈا پور صاحب جی وہ نظر نہیں آئیں گے پھر تاکہ کروڑ جو ہے کوئی ہنگامہ کر جن سے بنگلہ دیش والا مارڈل ہوا تھا ہمارا وزیر میں تو ایمان صدر وزیرا عظم جیدہ روکھا ہے اور ہم کہیں کہ دیکھا لوگ انقلاب لے ہیں لیکن کروڑ ان کا فالوار تھا وہ زیادہ سمجھدار تھے وہ چکر میں نہیں ہے انہوں نے کام نہیں کیے تو اب اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں کوئی پارٹی لیڈر نظر نہیں کیونکہ امران خان صاحب کی ہدایت تھی کوئی امی ایم پی کوئی سینیٹر کوئی لیڈر نظر نہیں آنا چاہیے یہ حالانکہ یوزیلی ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کسی نے تو منیج کرنا ہوتا ہے کوئی رسپانسی بیلیٹی لہتا ہے کروڈ جو پلبی اسلامباد کیلئے ایسے دیزاسٹر اگر ساری چیزیں اسی طریقے سے ہوتی جن سے سوچ کے کیا گیا تا سم کروڑ کو سم این صاحب ہمارے ساتھ ہی نہیں انہوں نے کوئیشن کرنا شروع کر دیا میں لیڈر کی در ہیں لوگ کی در ہیں دی یں کی کی بھیجی جس لوگوں اس میں آ رہے ہیں ایک طرف علی امین گھنڈاکور صاحب ہیں وہ بڑے بندازٹک بیان دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ پہلے بلیم ہوتا تھا کہ بشرا صاحبہ جو کیکہ وہیں چلی گئی تھیں وہاں پہ کے پی کے میں وزیر اللہ اس میں رائے رہی تھے اس کے بعد ہی سارے جلسے جلوس اور سخت بیان آتا ہے دو اور ڈائی والی بات جنازوں والی بات کفن باندھ کر آنے والی بات دوسری سے علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہ تھوڑی ڈیفرنٹ لائن رکھتے تھے شیرف دل مروت کی بھی ڈیفرنٹ لائن تھی وہ سافٹ اپروچ پہ تھے کہ ہمیں تھوڑا سا لڑے مرے بغیر ہمیں اپنے مقاصد اچیف کرنے چاہیے تھے علیمہ خان صاحب نے کہا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے لڑیں گے مریں گے انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہے وہ بڑا سخت بیان تھا جو آپ نے بھی سننا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا انہوں کے جنب تین لاکھ بندہ آیا گا تو پھر ہی کچھ چینج ہوگی آٹھ دس ہزار سے کچھ نہیں ہوتا آپ آٹھ دس ہزار بندہ لے آتے ہیں دو تین ہزار جو بچارہ گرفتار کا لیتی ہے پولیس وہ پھر اپنے اس پر پیشن بھگتے رہتے ہیں ان کے فیملی اور ان کے یار دوست یا ان کے گھر والے اور دو تین ہزار جو ہیں وہ بچارہ ان کو مارتی ہے پولیس وہ ٹارچر کرتی ہے تشدد کرتی ہے ان پر یا سڑکوں پر اور باقی وہ تیتر بھی تیتر بھاگ جاتے ہیں تو ہر دفعہ آپ آتے ہیں دو دھائی ہزار بندہ دے جاتے ہیں اسلامباد پولیس کو لا انفورسمنٹ کو ہمارے ہماری مین پاور کام ہوتے ہیں تو ان کا کہنے تھا تین لاکھ بندہ ہو تو پھر ہی کچھ چینج آسکتے ہیں تین لاکھ بندہ دمران خان صاحب کا بنیلہ آسکتے ہیں مطلب ان کا میکسیمم پندرہ بیس دیس ہزار تک کروڑ جو لانگ مارچز کار رہے تو ان کا ناکدین کہتے تھے شاید وہ بھی نہیں تھا تو تین لاکھ بندہ کینسے ہوگا اگر اس دفعہ آٹھ 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 دس ہزار سے کامیاب نہیں ہوا یا آپ کے ماضی کے دھرنے تھے تو آپ کی دفعہ کینسے ہوں گے ابھی جو آپ دھرنہ کرنے والے ہیں چوبیس کو تو اس لیے تھوڑا سا یہ ٹرکی ہے لیکن بات وہی ہے کہ تھوڑا سا آپ میں مومنٹم قیم رکھنا ہے بلڈ خون اپنا گرم رکھنا ہے اور لاسٹلی جو موسم ہے جس طرح کا جہاں پہ دھوند ہے سماغ ہے تو اس سے بھی میرا خیال ہے کیونکہ پورے ملک میں احتجاعت کی کال دے گئے اس موسم میں تھوڑا سا ان کا ورکر جو بندہ بہر نکلتے ہوئے مشکل میں پڑے گا پھر تو پنجاب تو کٹ آف ہو جائے گا اگر آپ نے پنجاب سے لوگ بلوانے ہیں کوئی اسلام آباد ہیں کپک کا دھوند کا یہ قریب ہے چلیں یہاں سے لوگ تو پہلے بھی آپ لے آتے ہیں کپک پہ پھر آپ ڈیپنڈنٹ کر رہے ہیں ماضی میں آپ نے کپک پہ کیا بھی ڈیپنڈنٹ لیکن کوئی بڑے ریزلٹ آپ کو پھر بھی کپک سے نہیں مل سکے پرویس خٹک صاحب ایک دفعہ لے کر آئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ پھر کچھ نہیں ہوا تھا پھر ہم نے دیکھا گا لے منگنڈاپور صاحب جو دو تین دفعہ وہ کراوڈ لے کر آئے تو بھی کچھ چیز نہیں آ سکی آپ پھر وہ لے کر آئیں گے اور ان کو آپ ان سے توقع کیا بیٹھیں گے شاید یہاں کپک سے جو لوگ ہیں کہ حجوم آئے گا وہ آ کے تھوڑی سی چینج لے گا ماضی میں تو وہ بھی کر چکے ہیں اس موسم میں جب دھوند ہے سماگ ہے اور ٹرائولنگ بڑی مشکل ہو چکی ہے تو پنجاب میں تو آپ کو یہ مومنٹ چلتے نہیں لگ رہے ہیں لوگ کیسے آئیں گے اسلام آباد میں وہاں تو اگر بھیرہ تک دیکھیں اگر وہاں موٹر وی بھی دیکھیں جو کہ حکومت بند کرنے کی کوشش کرے گی تو اتنی اتنی سخت فوق میں وہ کیسے ٹرائول کر سکیں گے کیسے لوگ آئیں گے پھر سردی ہے اسلام آباد میں لوگ کیسے رہیں گے کیا اس کے سسٹم ہے حکومت کے ساتھ مار توڑ مار دھار لات آف تینگز آرینج کرنے پڑتے ہیں آپ جب آپ کسی پالٹی کا جلسہ جلوس یا دھرنے کا دھرک کرتے ہیں خان صاحب کو ذہنے تو یہ اپنے موسم تھنڈا ہے لیکن موسم تھنڈا اپنے ساتھ بہت سار پرابلم بھی لاتا ہے اس کے لئے کیا انتظام ہے کھانے پینے گے ادر وائز اور بہت ساری پولیس آپ کو نہیں ٹھہرنے دے گے وہ ٹیم نہیں رہا تھا چودہ والا جب اسٹیویشمنٹ آئی ایس آئی اور جی ایچ کیوں آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور بہت سارے ڈونر تھے آپ کی دفعہ تو سارے نہیں ہیں لیکن وہی والی بات ہے خان صاحب نے ایک امید رکھ لی ہے ٹرام صاحب کو دنیا کو بتانا بھی ہے پاکستان مار دھاڑ ہو رہی ہے وہی ان کو امیجز شاید چاہی ہیں کہ یہاں پہ تشتہ دو دو رہا سار کو بمار پیٹ ہو رہی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہے وہی امیجز جو ہیں ٹرام صاحب اور ان کے حامیوں کو دکھائے جا سکیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے لائل ٹو دا یہ پارٹی لیڈرشی پارٹی کے اندر یہ پرابلم ہے بہت سا لوگ اس بات سے نہیں اتفاق کر رہے گا میں یہ اس طرح کی اکسٹری میز پہ ابھی جانا چاہیے تو دیکھتے ہیں خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ الیک بات ہے کہ ہر دفعہ جب کچھ نہ کچھ ہوتے اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے تو خان صاحب کچھ عرصے بات کہتے ہوتے کہ یار یہ میری غلطی تھی مجھے کام نہیں کرنا چاہیے ابھی تک تو جو ان کے آئے ہیں کچھ فیصلے تھے کوئی شہر کو کلک نہیں کیے پر ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوگا لیٹسی اس میں سے کیا نکلتا ہے